لہسن ایک ایسا مسالہ ہے جو اشتیہ گنوں سے بھرپور ہے یہ تیز بر میں سب جہیں ملنے والا مسالہ ہے لہسن میں فاسفورس، مگنیشیم، کیلشیم اور انٹی آکسیڈنٹ اور بہت سارے منبلز پائے جاتے ہیں یہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یہ کولسٹرول لیول کو ٹھیک کرتا ہے تفچہ میں ہونے والی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا کاریہ ہے یہ کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹریال اور انٹی فنگل گن بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ہے کھون کو بھی ساف کرنے کا کاریہ کرتا ہے اس کا استعمال کھالی پیٹ کرنا چاہیے آئیر ویڈک چھکٹسک ڈاکٹر راگویندر چودری، رنجی سنگھ، میموریل کلینک کھیک راجن پت باگ پت میں چلاتے ہیں اور انہیں کئی ورسوں کا انبہ ہوئی ہے انہوں نے جان کر رہی دیتے ہوئے بتائے کہ لہسوں نے ایک ایسی اوزدی اور سبجی ہے جس کا استعمال کرنے سے آپ سریر سے سمبندت سبی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس میں فاس فورس، کیلشیم، میگنیشیم، وے انیہ ضروری پوشکتہ تو وہ موجود ہوتے ہیں جو سریر کو سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں لحظ ان کا استعمال آپ کھالی پیٹ کر سکتے ہیں سبزی میں کر سکتے ہیں چٹنے میں کر سکتے ہیں وے انیہ کا ایک پرکار سے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال کے ساتھ ہی سریر پر چکانے والے فائدے ملتے ہیں دیہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے کولیسٹرول کے لئے اول کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے تبچہ سمبندی سمجھ سیاں اور خون کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتا ہے انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل گنوں سے بھی ہے بربور جو سواست میں تیجی سے فائدہ پہنچاتا ہے ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ لحظ ان کا استعمال بہت ہی آسانی سے کیا جا سکتا ہے لگ بکہ سبیدہ سوئی میں یہ ہے ملتا ہے آپ اس کا استعمال سبزی میں ڈال کر سکتے ہیں صبح خالی پیٹ پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور چٹنے بنا گر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے چھونگانے والے آپ کے شریر پر فائدے ملیں گے اس کے اوزدی اوپیوگ میں اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اندر بہت سارے گون ہوتے ہیں اس کے اندر جو مخشی جو پلبد ہیں وہ فاس فورس، مگنیز، آپر، کیلشیم اور اس کے علاوہ کئی سارے ویٹامین اور انٹی اوکسیڈانٹ سے بھرپور ہوتا ہے اس کا بہت اچھا اوپیوگ جو ہے وہ ہمارے دل کی بیماریوں سے بچنے کیلئے کیا جا سکتا ہے جیسے آج کر کے پریپکس میں ہرٹ اٹیک وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں تو ہرٹ اٹیک ہونے کا قارن ایک جو ہے بہت زیادہ کلسٹول کا بڑھ جانا ہے یہ کلسٹول کی ماترہ کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا پریوگ جو ہے وہ ہماری خال سے ہونے والی بیماریاں ہیں جو خال میں جو بیماریاں ہو جاتی ہیں توچہ میں ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان پر بھی اس کا اچھا بیوگ کیا جا سکتا ہے یہ انٹی فنگل اور انٹی بیکٹریل کا بھی کام کرتا ہے اس کے پریوگ سے جو ہونے والی انٹی اس کے اندر جو پروپرٹی جو ہوتی ہے انٹی بیکٹریل انٹی فنگل وہ توچہ کو بھی صدارنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ہرٹ کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہمارے لیور اور ہمارے بلڈ کو بھی پیوری فائی کرتا ہے بوڈی کو بھی ہمارے پیوری فائی کرتا ہے اور اس کا اپیوگ مختے جو ہے وہ صبح خالی پیٹ کرنا چاہیے اور اگر کسی کو اس سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ تاثیر اس کی بہت گرم ہوتی ہے تو اس کو رات کو آپ پانی میں بھیگو کے رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ اس کو کھالیں تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اب اس کی اپلپتہ نہیں جادہ ہے تو اس کو ہم کسی پرکار سے کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں